اسلام علیکم تو آج ہم بات کریں گے گانر کے سکن ایکٹیف شیٹ ماسک ٹیشو ماسک کہلنے شیٹ ماسک کہلنے کے بارے میں میرے پاس یہاں پر 5 ماسک آویلیبل ہیں آپ اپنی سکن ٹائپ کے حساب سے کوئی بھی ماسک چوز کر سکتے ہیں جو آپ کی سکن کو سوٹ کرتا ہے انہوں نے ہر سکن کو مندے نظر رکھتے ہوئے یہ ماسک کی جو سیریز ہے وہ اپنی نکالی ہے سب سے پہلے میرے پاس ہے گانر کا پیو چارکول ٹیشو ماسک ہائیڈریٹنگ میٹیفائنگ این ہائیڈریٹنگ ون ماسک اس اگل تو 24 ہافز آف لاسٹنگ ہائیڈریشن مطلب یہ ایک ماسک اگر آپ یوز کرتے ہیں تو آپ کی سکن 24 ہار تک ہائیڈریٹ رہے گی شائن فران سکن کے لیے مطلب یہ سپیشلی فور آئیلی سکن بنایا گیا سکنڈ ماسک ہے میرے پاس یہاں پر ہائیڈرابان کا ٹیشو ماسک ہائیڈریٹنگ پلس ری بیلنسنگ یہ آپ کی سکن کو بیلنس کرتا ہے اگر آپ کی سکن ڈرائی ہے اگر وہ اویلی ہے تو اس کو بیلنس کرے گا اس کو پیچھے اس کو یوز کرنے کا پورا طریقہ انہوں نے منشن کیا ہے اس کے بعد آ جاتا ہے یہ گانیا کا ہائیڈرابان ٹیشو ماسک ہائیڈریٹنگ پلس پلمپنگ ون ماسک اس اکل دیزائن کیا ہے جن کی سکن بہت زیادہ ڈی ہائیڈریٹنگ ہوتی ہے یہ مطلب بہت روکھی سوکھی سی جن کی سکن ہوتی ہے جس میں رنکلز ہوتی ہیں رنکلز کے ایشو کے لیے بہت اچھا ہے یہ پومیگرانٹ کے ساتھ ہے 15 منٹ تک اس کو اپلائے کرنا ہوتا ہے 24 hours of most hydration یہ دیتا ہے آپ کی سکن کو اس کے پیچھے پیس کو اپلائے کرنے کا پورا طریقہ انہوں نے بتایا ہے یہ رنکلز والی سکن کے لیے بہت اچھا ہے جن کی اس چہرے پر رنکلز ہیں وہ اس کو یوز کر سکتے ہیں ہفتے میں دو بار یوز کر سکتے ہیں سیادہ یوز نہ کریں کیونکہ سیادہ یوز کرنے کی اس کو ضرورت نہیں ہے اس کے بعد آ جاتا ہے جی یہ یہ ہے گانر کا ہائیڈر بوم ہے again ہائیڈر بوم ہے ٹیشو ماسک مطلب یہ ماسک مطلب یہ بھی دیتا ہے یہ بھی ہاں پر لکھا ہے 15 منٹ تک ہی اپلائے کرنا ہے پیچھے اس کو اپلائے کرنے کا پورا طریقہ انہوں نے دیایا ہے اور ساتھ ساتھ اپنی یہ میک اپ ریموور کی مارکٹنگ بھی کیوئی ایک طرح سے یہ رہاں ماسک ہی بھی 350 کا ہی ہے اس کے بعد آ جاتا ہے اس لازٹ ماسک اور وہ ہے فور وزیبل پورس اور آلسو فور اویلی سکن یہ ہے پیو چارکول ٹیشو ماسک پورس ریفائننگ پلس ہائیڈریٹنگ سیم وہی انہوں نے کلیم کیا ہے اس کے اوپر بھی 15 منٹ تک اس کو بھی اپلائے کرنا ہے اس کے علاوہ یہ آپ کی پورس کو بند کر دیتا ہے جن کی پورس اپ سادہ کھلی ہوتی ہیں جن کو پورس کھلی ہونے کا بہت زیادہ جن کی کینو کے چھلکے چیز کین ہوتی ہے ان کے لیے بہت سا بردست ہے آپ اس کو دو بار اپلائے کر سکتے ہیں اس سے زیادہ اپلائے نہ کریں کیونکہ ضرورت ہی نہیں ہے اس کے بیچے پہنے انہوں نے اس کو اپلائے کرنے کا طریقہ دیا ہے اپنے پروڈک کی مارکٹنگ کی بھی ہے یہ ماسک بہت اچھا ہے تھوڑے سا ایکسپنسف سائیڈ ہے یہ ایک پڑھتا ہے اور یہ ایک بار میں یوز ہو کے ختم ہو جاتا ہے لیکن یہ ہے کہ یہ بہت زبردست ہے آپ کی سکن کے لیے یہ سارے ماسک بہت امیزنگ ہے لیکن مجھے اس میں سے جو اچھا نہیں لگا ایک اچھا نہیں لگا اس نے میری سکن کو مزید ڈرائے کر دیا تھا میری سکن ویسے بہت ڈرائے رہا ہے اور چارکول کی وجہ سے میری سکن اور مزید ڈرائے ہو گئی تھی تو اس کے علاوہ باقی سارے ماسک مجھے بہت اچھے لگیں لیکن ایک سے پیا چھانے لگا تو اگر آپ کی سکن ڈرائے ہے تو آپ اس والے ماسک سے دور رہیں اس کے علاوہ آپ کوئی سا بھی یوز کر سکتے ہیں اس سے بس آپ نے دور رہنا ہے بکوز یہ آپ کی سکن کو مزید ڈرائے کر دے گا جی تو آپ ان ماسک کو اپنی سکن کی نیٹ کے حساب سے یوز کر سکتے ہیں اگر آپ کی سکن کمبینیشن ہے تو آپ کو یہ والا ماسک سوٹ کرے گا یہ آپ کے لئے بیسٹ ہے ویک میں ایک بار کلینزنگ کرنے کے بعد یا سکرپ کرنے کے بعد اپنی ڈیڈ سکن نکالنے کے بعد چہری کی آپ اس ماسک کو اپلائے کر لیں اور اس کے بعد پھر اس کو ایسے ہی اس کی سیرم کو اپنے فیس پہ جز کینجز کر لیں اس کو واش آف کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی اس کے علاوہ اگر آپ کی سکن آیلی ہے تو آپ اس والے کو یوز کر سکتے ہیں پورز والے کو یا اس Hahaha فیس سے آسکتے ہیں ان بلیک والے اوائلی سکن کے لئے بیسٹ ہیں اور جو سیوٹنگ والے ماسک ہیں یہ وہ درائے کچھا اور والی وال خرر چہری رنگلزار سکن کے لئے بیسٹ ہیں موسیقی